بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بوچوں کا گزارہ کیا کرتا تھا ایک دن اپنے لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسائی کے گھر سے سگرس لگا کر لاؤ جب لڑکی سگرس لگانے کے لئے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بون رہی ہے اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگرس کو بجایا اور پھر سگرس لگانے کے لئے اندر چلی گئی یہ اس لئے کیا کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لئے دے مگر پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی لڑکی کا مایوس ہو کر گھر چلی آئی اتنی دیر میں سگرس لگ کر آدھا ہو چکا تھا جب باپ کو سگرس دیا تو اس نے کہا بیٹی خود آدھا سگرس پی آئی ہو کہا نہیں بابا جان ہمسائی کلیجی پھون رہی تھی اور میرا دل کلیجی کھانے کو چاہتا تھا اس لئے میں بار بار سگرس کو بجا کر جلانے کے لئے جاتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لئے دے مگر اس نے مجھے نہ دی بابا جان آپ میری لئے کل ضرور کلیجی لائیں لکڑھار نے کہا بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک ماچہ سے ہی خریدی جا سکے میں تمہیں کلیجی کھانے سے لا کر دوں لڑکی نے کہا بابا جان کال ضرور کلیجی لائیں لکڑھار نے کہا اچھا بیٹی دو دن کچھ نہ کھاؤ میں دو دن کی لکڑیں جمع کر کے بیچوں گا اور تمہیں کلیجی کھانے کے لئے لا دوں گا لڑکی نے بھی منظور کر لیا لکڑھارا جنگل میں جا کر لکڑیں جمع کر کے را کھایا دوسری دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ جو لکڑیں اس نے جمع کی تھی وہ جال کا راک ہو چکی تھی وہ رونے لگا روتے روتے گھشت کر گیا عالم گھشت میں دیکھا کہ ایک ان کا پوشت کھڑے ہیں سلوات اور زمین سے چند سگریزیں اٹھا کر کہتے ہیں یہ لو جب ان کو بناو تو مولا مشکل گشا کا ختم ضرور دلانا جب لکڑھارا ہوش میں آیا دیکھا کہ وہ سنگریزیں اس کے ہاتھ میں تھے اس نے وہ جے میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا گھر جا کے دروازے کے پیچھے چھپ رہا بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے وہ باہی آئے دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے کہا بابا جان اندر آ جائیے باپ نے کہا بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا لیکن تمام لکڑیاں جال کر آگ ہو گئیں بیٹی نے کہا بابا جان آپ اندر آ جائیں خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا جب شام ہوئی لکڑھارا نے جے میں ہاں ڈالا وہ ہی سنگریزیں نکال کر بیٹی کو دیے لو بیٹا ان سے کھیل لو لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں بھینک دی صبح جب لکڑھارا کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں ہر دف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے ڈر کر باہر آئے لکڑھارا سے کہا کہ کمرے میں ہماری کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے لکڑھارا نے کہا کمرے میں جہرات چمک رہے ہیں سلوات اس نے ان پر چادہ ڈال دی اور ایک ہیرہ لے کر جہری کے پاس گیا اور کہا کہ یہ ہیرہ تم خرید لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو جہری پیش قیمت ہیرہ دے کر ہران ہے گیا لکڑھارا سے کہا گھر سے بوریاں لے آؤ اور جس کا در اٹھائی جاتی ہیں بڑھ کر لے جاؤ یہ ہیرہ کی قیمت ہے لکڑھارا سے جس کا در بوریاں اٹھائیں گے ہی وہ پار کر لے گیا اور زمینی کھٹی جہاں مولا مشکول کشان نے اسے سنگریجے دیے دی سلوات اس نے وہاں ایک نہائی تھی شاندار محل بنوایا جس میں نہائی ارام و آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا ایک دن لکڑا ہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد ہر مہینے مولا مشکول کشان کا ختم ضرور دلانا ہے چند دنوں کے بعد لکڑا کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ بیٹا ساتھ کی سمتیں ٹھائی لاؤ اس پر مولا مشکول کشان کا ختم دلائیں بیٹی نے کہا امہ آپ تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں ہم نہیں رنگ رنگ کی مرحی پر ختم دلاتے والدہ خموش ہو رہی کچھ دنوں کے بعد ہمام کچھ دنوں کے بعد ماں بیٹی ہمام میں گسر کرنے کے لئے گئیں یقاگل ہوا کہ ہمام کو خالے کیا جائے کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور اس کی بیٹی ہمام میں گسر کرنے کے لئے تشریف لارہے ہیں چونچنا چاہ ساب لوگ چلے گئے لیکن رہاڑ کی بیوی اور بیٹی نام رہے ہیں انہوں نے کہا ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں ہم نہیں جائیں گی اسی اسنا میں ملکہ اور شہزادی تشریف لائیں انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکرہرہ بہت ہی امیر ہوا ہے جب لکرہرہ کی لڑکی ہمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موٹیوں کا ہار ہے شہزادی نے پوچھا کہ یہاں تم نے کہاں سے لیا ہے لکرہرہ کی لڑکی نے کہا او ہم تم سہلیاں بان جائیں یہاں تم لے لو میں گھر جا کر اور پہن لوں گی شہزادی نے کہا ہم تم سہلیاں بن گئی ہیں اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرو ایک دن لکرہرہ کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے لئے گئی تو شہزادی گسل کر رہی تھی جب گسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کھا کے کھونٹی سے میرا ہار بلاو نوکرانی نے کھونٹی پر ہار دیکھا تو وہ آئیب تھا شہزادی نے کہا یہ ہار تم نے چوری کر لیا ہے نوکرانی نے کہا ہم نے آئے تک آپ کی کبھی چوری نہیں کی یہ آپ کی سہلی کا کام ہے چوشنا چاہ بادشاہ کو بلایا گیا اس نے لکرہرہ کی بیوی اور بیٹی سے پسٹ گس کی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بہت گریب تھے اس وقت بھی ہم نے کبھی چوری نہیں کی اب کیوں چوری کرنی تھی لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید کھانا میں ڈال دو اور ان کے گھر کے آگے دیوار کھڑی کر دی جائے ادھر جب لکرہرہ حج کرنے کے لئے گیا تو راستے میں ڈاکو نے اسے سب کچھ دوٹ لیا تو بغیر حج کے ہی واپس لوٹ آیا آ کر دیکھا کہ محل کے آگے دوار کھڑی ہے لوگوں سے پوچھا کہ میرا اہل کھانا کہا ہے اور میرے محل کے آگے دوار کیوں کھڑی ہے لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا لکرہرہ بادشاہ کے پاس آیا تمام ماجرہ سنا بادشاہ سے کہا کہ چوری تو انہوں نے اس وقت بھی نہ کی تھی جب ہم بہت گریب تھے اب کیوں کرنی تھی بادشاہ کسی طرح نہ مانا لکرہرہ نے کہا کہ اگر ان کو کیسے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں کیونکہ میری گیرہ یہ گوارا نہیں کرتی میری بیوی اور بیٹی قید میں رہیں اور میں گھر بیٹھوں چوچنا چاہے لکرہرہ کو بھی قید کر لیا گیا جب رات ہوئی لکرہرہ نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کو جاکا قید کر لاتے رہی انہوں نے کہا کہ نہیں لکرہرہ نے کہا بات اسی قدائی کی سزا ہے تمام روتے رہے تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے جب نیند آگئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ نکاپل جشریف لائے سروات اللہمہ صلی علی محمد محمد اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دینی بھول گئے تھے اس لیے قطاب اللہ کا نزول ہوگا ہے لکرہرہ نے کہا میرے پاس نظر دینے کے لئے پیسے موجود نہیں انہوں نے فرمایا اپنا بیسر اٹھانا پانچ پیسے برامات ہوں گے ان کی شرینی مگوا کر ختم دلانا تمام سیبت ٹال جائے گی صبح جب لکرہرہ بیدار ہوا اپنا بیسر اٹھایا پانچ پیسے برامات ہوئے قید خانہ کے زرادے پر کھڑا ہو گیا ایک نو جوان لڑکا گوڑے پر آتا ہوا دیکھا اس نے اس سے کہا لڑکے مجھے پانچ پیسے کی شرینی لہ دے اس نے کہا بڑا قید بھی ہو گیا ہے پھر بھی شرینی کھاتا ہے میری تو آشادی ہے میں بازار سے مہدی بغیرہ خریدنے جا رہا ہوں اس لئے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند قضر میں اگے بڑا تھا کہ گوڑے سے گیرا اور گرتے ہی مر گیا جب لڑکے کو باپ کو معلوم ہوا کہ میرا جوان لڑکا مر گیا ہے تو وہ روتا ہوا قید خانہ کے دروازے سے گدرا لکرہیر نے وہی سوال کیا کہ مجھے پانچ پیسے کی شرینی لہ دو اس آدمی نے کہا میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گدرا میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں چوچنا چاہا اسے شرینی لہ کر دی اس پر مولا مشکل کے شاہ کا ختم دلائے لکرہیر نے اس آدمی سے پوچھا کہ تمہیں اتنے عزرتہ کیوں ہو اس نے کہا کہ میرا جوان لڑکا مر گیا ہے شرینی اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے لڑکے کے موں میں ڈال دینا جھوچنا چاہا اس آدمی نے ایسا ہی کیا یوں ہی پانی کا قدرہ لڑکے کے حلق پر اترا کلمہ پڑتا اٹھ بیٹھا ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانے کھانے کے لئے بیٹھا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیہ موں میں ہار لے آ رہی ہے چڑیہ نے ہار کھونی پر لٹکا دیا بادشاہ دے کر ہرار ہوئے کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پشیدہ ہے اسی وقت لکرہر کو بھلا لکرہر نے رات کا تمام واقعہ بادشاہ کو گوش گزار کیا بادشاہ بہت خوش ہوا تاج اتار کر لکرہر کی قدمہ پڑک دیا اور کہا آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا سلوات خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح لکرہر کی مشکل آسان ہوئی اس طرح تمام مومین مومنات کی مشکلیں آسان ہو آمین سمہ آمین دوستو ایسی مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے بلکل فری میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ